اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز والد تالبان نے افغانستان کے اہم ترین اور بڑے شہر قندھار پر بھی قبضہ کر لیا ہے اب تک تالبان افغانستان کے چودہ صوبائی دار الحکومتوں پر قبضہ جمع چکے ہیں تالبان کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے اور تالبان فورسز کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں قندھار کی فتح تالبان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے قندھار اس لیے بھی اہم ہے کہ تالبان تحریک نے یہی سے جنم لیا اور ماضی میں یہ شہر تالبان کا گڑھ رہا ہے یہ ملک کا معروف تجارتی مرکز بھی ہے جمعیرات کو بھی متعدد صوبائی دار الحکومتوں پر تالبان کے قبضے کی تصدیق ہوئی تھی جن میں غزنی قلانو اور حرات شامل ہیں جمعیق اس بو تالبان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں قندھار اور لشکرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ان شہروں سے تالبان کے میڈیا ونگ نے تصاویر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں تالبان کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تالبان نے پورے قندھار اور لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے اس سے پہلے تالبان نے قندھار شہر کی مرکزی جیل پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز بھی شیئر کی جا چکی ہیں جن میں قیدیوں کو جیل سے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے افغانستان میں تالبان ترجمان قاری محمد یوسف احمدی کا کہنا ہے امارت اسلامیہ کے مجاہدین کی طرف سے ملک بھر میں شروع کیے گئے وسیع اور فیصلہ کن آپریشن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مظلوم عوام کی حمایت سے جمعہ کی رات تک ملک کے اعتبار سے اہم صوبہ قندھار ارازی کے اعتبار سے وسیع صوبہ ہیلمن اور تاریخ کے اعتبار سے اہم صوبہ حرات اور بادغیز کو مجاہدین نے فتح کر لیا تالبان ترجمان کی مطابق ان صوبوں کی فتح سے کل مفتوحہ صوبوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے جو امارت اسلامیہ کے مجاہدین نے چھے اگست سے تیرہ اگست تک فتح اور دشمن سے پاک کر دیا ہے ترجمان کے مطابق امارت اسلامیہ کے مجاہدین بقیہ صوبوں میں باقی دشمن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مضاہمت سے دست بردار ہو جائیں تاکہ آپ کی جانوں کی حفاظت کے ساتھ ملک میں ایک مضبوط اور جامع اسلامی نظام کے قیام کے لیے راہموار ہو جائے ادھر برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے تالبان جس برک رفتاری سے افغانستان میں پیش قدمی کر رہے ہیں اس سے بظاہر کئی لوگ حیرت کا شکار ہو گئے ہیں صوبائی دار الحکومت ایک کے بعد ایک حکومت کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہے ہیں اور تالبان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں اس وقت تالبان جنگ جو مکمل طور پر طاقتور نظر رہے ہیں اور افغان حکومت کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کی جد و جہود میں مصروف ہے ادھر دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے سفارتی عملے کو واپس لانے کے لیے قریباً تین ہزار فوجی بھیجیں گے جبکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ عارضی طور پر افغانستان میں چھ سو فوجی تینات کریں گے جو شہریوں کی وطن واپسی میں معاونت کریں گے قابل میں برطانوی سفارت خانے میں محدود عملہ کام کرے گا امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ابلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں تین ہزار امریکی فوجی قابل بھیجے جائیں گے تاہم پینٹاگون نے زور دیا کہ یہ فوجی تالبان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے تاہم حملے کی صورت میں انہیں دفاع کا حق ہوگا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز والد اسلام زندہ باد پاکستان پہندہ باد